الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعامل الصالحات سیجعل لهم رحمان ودہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک و سلم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلو لخدتا من لسانی یفقه قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کئی بھی ہیں خیر آفیس سے ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے ہم سب سے راضی ہو اور خیر کے کاموں میں مزید ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بزرگان دین کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے پچھلی دو نشستوں میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنے کی کوشش کی ہیں اللہ رب العالمین کے نیک بندے کون ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پر بھی ہم نے کلام کیا یہ بات بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام یہ تو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی جماعت ہے تابعین ہے تبہ تابعین ہے امت کی چودہ صدیوں کی تاریخ ہے اصلاف ہیں بزرگان دین ہیں مفسرین کرام محدثین کرام اسی طرح ہمارے فقہہ ہمارے صوفیاء ہمارے اصلاف اللہ کے نیک بندے جو ماضی میں گزرے ان سب کیا ذکر خیر بھی مختصرا ہمارے سامنے آیا آج کچھ محبت کی بات کریں گے جی ہاں محبت کی بات بھی کریں گے اور اس محبت کے حصول کے تعلق سے بھی کچھ کلام کرنے کی کوشش کریں گے ابتدا میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورہ مریم کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمال لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے سَيَ جَعَلُ لَهُمُ رَحْمَانُ وُدَّا انقریب رحمان ان کے لیے مودت اور محبت پیدا فرما دے گا اللہ تعالی خود فرما رہا ہے سورہ مریم کے آخر میں ایک مقام پر جو ایمال لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے رحمان ان کے لیے مودت پیدا فرما دے گا اس آیت کریمہ کا ایک حاصل تو یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوں اور نیک آمال کرنے والے ہوں یہ بہت اہم بات ہے پیشنشیسوں میں بات آئی اللہ کی اطاعت لازم اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم نبی مکرم علیہ السلام کا عصوح حسنہ اس پر عمل درامت لازم ہے بہرحال باتی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے رحمان ان قریب ان کے لیے مودت پیدا فرما دے گا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بخاری شریف میں روایت ہمیں ملتی ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے محبت کف فرماتا ہے ذکر آ چکا ایمان اور نیک آمال کرنے والے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جبریل امین کو حکم دیتا ہے تو مجھ سے محبت کرو سبحان اللہ اللہ جبریل سے فرماتا ہے علیہ السلام کیا آسمان والوں سے کہو اس سے محبت کرے سبحان اللہ اور اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ زمین والوں کے دل میں ڈالو کہ وہ اس سے محبت کریں سبحان اللہ کرو اللہ تعالی جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ آسمان والوں سے کہو کہ اس سے محبت کریں اور اللہ جبریل امین سے کہتا ہے کہ زمین والوں کے دل میں ڈالو کہ اس سے محبت کریں تو بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نا امت میں اللہ تعالی نے جن بندوں کو قبول فرمایا بعض کے نام ہمارے سامنے ہیں بہت سو کے نام ہمارے سامنے نہیں ہیں مگر ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدر کے محبت کے عدب کے احترام کے تعلق کے عقیدت کے جذبات ہوا کرتے ہیں اور معروف معنی میں جو ہمارے گرد و پیش میں وہ لوگ کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ تعالی دل میں محبت ڈال دیتا ہے ان کے لیے تو یہ تو مقبولیت کی بات ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے نقطہ ایک بعد میں لے آئیں گے کہ ہم نے اللہ کے مقرب بندے بننا چاہے تو کیا کرنا ہوگا اشارت وار ہے ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ تو آج ہے نا ہمارا دور ہم ایمان کے دعوے دار ہیں مگر کیسا ایمان ہے کہ الصلاة خیر من النوم نماز نین سے بہتر ہے عمل ہم کہہ رہے تو النوم خیر من الصلاة نین نماز سے بہتر ہے سوئی پڑے رہتے ہیں یہ تو آج ہمارا دور ہے نا کہ پانچ وقت کی اہدان اس کی پکار لگتی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی سب سے بڑھا ہے مگر ہماری سیڈ بڑھی ہو جاتی تیوی کی سکین کی سیڈ آفیس کی بڑھی ہو جاتی سمارٹ فون بڑھا ہو جاتے روپیا بڑھا ہو جاتا ہے کاروبار بڑھا ہو جاتا ہے استغفر اللہ تو محس ایمان کا دعویٰ نہیں اس کا عملا ثبوت بھی بیش کرنا ضروری ہے خیر تو اللہ تعالی محبت فرماتا ہے بندوں سے کون ایمان لانے والے نیک عامال کرنے والے اللہ محبت فرماتا ہے جا بجا قرآن میں مختلف پیرائیوں فرمائے گیا ان اللہ یحب الصابرین اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ان سے محبت فرماتا ہے ان اللہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے یحب الطوابین و یحب المتطاہرین توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے خود پاکیز کی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے جا بجا قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے البتہ بات کیا چلی حدیث مبارک میں ذکر آ گیا اللہ جس سے محبت فرماتا ہے جبریل عبین کو حکم دیتا ہے پھر آسمان والوں کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے زمین والوں کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے اس کو میں عرض کر رہا تھا چودہ صدیوں کی تاریخ میں اسلاف امت اللہ کے نیک بندے بزرگان دین جن سے آج ہم محبت رکھتے ہیں وہ ان پر اللہ کا انام اور ہمارے دلوں میں گویا ان کے لئے محبت ڈالی گئی اور ہم اور آپ چاہتے ہیں تو اللہ ہم سے بھی محبت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ کے مقرب بنیں گے مگر شرط لازم کیا ہے ایمان اور نیک عامل اللہ تعالی کی اطاعت اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مبارک اسوہ حسنہ پر عمل کرنا بھی ایک اور حدیث مبارک جو کہ بہت بہت معروف ہے محدثین نے بھی نقل کیا بخاری شریف مسلم شریف میں بھی ہے فقہہ بھی ذکر فرما دیتے ہیں صوفیہ بھی ذکر کرتے ہیں مجلسوں میں بھی ذکر آتا ہے البتہ توجہ کریں گے کہ ہمیں بھی تو اس میں اپنا حصہ قبولیت کا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن پہلے بزرگوں کا ذکر اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ تعالی ان کو اپنا ولی قرار دیتا ہے ولی کی جمع اولیاء حدیث مبارک بخاری شریف میں اللہ سبحان و تعالی اشارت فرماتا ہے جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی اختیار کی تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے معروف حدیث مبارک ہے جس کسی نے مرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے بعض انبیاء شہید کیے گئے قرآن پاک بھی ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ بھری ہوئی ہے اللہ کے نیک بندے صحابے کرام میں سے ان میں سے بھی کئی ایک شہید ہوئے تابعین تابعین بھی شہید ہوئے تو اللہ تو فرما رہا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے کبھی دنیا میں بھی ایسے ظالم اور مجرمین جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو شہید کیا یا ان کو ستایا اللہ نے دنیا میں بھی بدلہ لیا اور سب سے بڑھ کر ایسے ظالموں کے لیے سزا کہاں ہے آخرت میں جہنم میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کی اس کی خلاف میرا اعلان جنگ ہے اگلی بات تفصیل سے حدیث میں آئی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے میرا بندہ جس بات سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہے جو میں نے اس پر لازم کیے ہیں دوبارہ سنیئے گا میرا بندہ یہ قرب حاصل کرنا اللہ کے قریب ہونا اللہ تعالیٰ فرمارے حدیث قصی بخاری شریف میں بھی کہ میرا بندہ جس شہ سے سب سے زیادہ میرا قرب پاتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے اس پر عائد کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا جو اسلاف امت کو میں اثر آیا جو بزرگانی دین کو میں اثر آیا وہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض پر عمل کرنے کے نتیجے اور یہ بھی جان لیجئے یہ ہمارا خیال ہے کہ بس نماز فرد ہے نہیں بھائی نماز پانچ وقت کی فرد ہے جمعہ کی دو رکعت نہیں سبحان اللہ اہیت کی دو رکعت نہیں پنج وقت نماز اپنے مقرر وقت میں فرد ہے مگر فرائض میں زکاة بھی ہے صاحب نصاب کے لیے حج بھی ہے صاحب ستاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں وراست کے احکامات بھی فرد ہیں ان کے مسائل کے علم و علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے رزق حلال کا مانا بھی فرض کے درجے میں ہے اسی طرح جن حرام کام اسے اللہ نے روک دیا منع فرما دیا ان سے بچنا بھی لازم و فرائض کی نسٹ میں ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ سود خوری بھی چلتی ہے اللہ کو ماننے کا دعویٰ بے حیائی کے کام بھی چلتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاجِعُونَ شریعت کی پامالی بھی ہوتی ہے شریعت کے احکامات بھی توڑے جاتے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے نہ بھائی نہ محس دعویٰ نہیں دعویٰ کا ثبوت بھی ضروری ہے تو جن بزرگانی دین کا ذکر خیر کرتے صوفیہ اکرام کا ذکر کرتے وہ صوفیہ جو اللہ والے تھے آج کل کی ہم بات نہیں کر رہے آج کل تو رجانے کیا کیا دھندک چل پڑے صوفیزم کے نام پر ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے وہ اللہ کے مقرب بندے جن کا باطن بھی پاک رہا جن کا ظاہر بھی پاک رہا جو شریعت کے پابند تھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے جن کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا تھا جن کے شب و روز کو دیکھ کر لوگوں کو نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک سنت آتی تھی شیخ عبدالقادر جلانی ہو رحمت اللہ علیہ حضر خواجہ صاحب ہو رحمت اللہ علیہ دیگر اصلاف و بزرگان دین ہو ان کا طرح امتیاز کیا ہے سبحان اللہ ان کا اصل طرح امتیاز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے متععوف اور مبردار تھے اور ان کے حکامات پر عمل کرنے والے تھے اور ایسے کامل عمل کرنے والے تھے کہ ان کو دیکھ کر سبحان اللہ لوگوں کو اللہ یاد آتا تھا اچھا یہ بات بھی حدیث مبارک میں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا مومن وہ ہیں جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آجائے سبحان اللہ مومن وہ ہیں جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آجائے اس کی گفتگو کردار اعمال اخلاق شبروس معاملات لیندین dealings اس کو دیکھ کر لگے گا یہ اللہ کا بندہ ہے یہ تو حدیث مبارک ہے مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آجائے میں عرض کیا کرتا ہوں تشریح میں امتی کون ہوگا امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آجائے ہاں امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آجائے حضور کا اخلاق و کردار بھی حضور کے شب و روز بھی اور حضور کا مشن بھی اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچے حضر خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ صدی پرانی بات کی بات ہو گئی کب تشریف لائے ہیں جس دور میں تشریف لائے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ادھر جہالت ادھر تاریخی کے معاملات اور وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی مکرم علیہ السلام امت کو عطا کر گئے اس کا واقعتاً پیکر بن کر لوگوں کو دکھایا ہے لوگوں سے محبت کا معاملہ ان کی دل جوئی کا معاملہ ان سے ہمدردی کا معاملہ اپنا کپڑا بھی کسی کو دے دینے کا معاملہ یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ان بزرگوں میں دکھائی دیتے ہیں تو بات چلی تھی اس حدیث مبارک کے تعلق سے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمری اختیار کی اس کی خلاب میرا اعلانِ جنگ ہے اور پھر اللہ ولی کون ہوتا ہے بتا رہا ہے مقرب کون ہوتا ہے بتا رہا ہے واقعیتاً مزرگ کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ کا پسندیدہ کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جس شے سے سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں اس پر عائد کیئے ہیں جائیں علماء کرام سے پوچھیں عوامر اور نواہی عمر بالمعروف نہیں عن المنکر عمر کی جمع عوامر نہیں جمع نواہی کرنے کے کام اور نہ کرنے والے کام ان سب کے مجموعے کو فرائض کی نسٹ میں شامل کیا جائے گا یہ کرنا لادم ہے تو یہ فرائض میں شامل یہ بچنا اس سے لادم ہے یہ بھی فرائض کی نسٹ میں شامل یہ وسیطر تصور حلال حرام اس کی تمیز رکھنا جائز ناجائز اس کی تمیز رکھنا فرائض و واجبات پر عمل کرنا علاہی کے لیے حبِ الٰہی کے تعلق سے قربِ الٰہی حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسی میں میرا بندہ جس شے سے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے اس پر عائض کیے ہیں پھر کیا ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اش treaty فرماتا ہے پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے یہ آج تصور ہیں لوگوں کا مفتی صاحب فرض تو نہیں ہے مولوی صاحب فرض تو نہیں ہے انہا للہ و انہا لہ راجعوں اللہ کے قرب کا تسلسل اور اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جانا اس کے لئے فرائض کافی نہیں فرائض پر عمل حلال پر عمل یوں کہی فرائض و واجبات پر عمل اور حرام سے بچنا اس سے قرب الہی کا آغاز اور یہ قرب الہی بڑھتا ہے کس کے ذریعے نوافل کے ذریعے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کے توجہ سے سنیے گا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اللہ اکبر کیا مطلب سادہ سے ترجمہ اب بندے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے اب بندے کے شبروز کے معمولات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اس کے شبروز کے معمولات کو دے کر لگتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اس کا بولنا اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کا سننا اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کا دیکھنا اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کے وجود کے اعضاء اور صلاحیتوں کا استعمال ہونا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق یہاں تک کہ سبحان اللہ اگر وہ کوئی سوال کرے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو عطا کرتا ہوں کسی شیئر کے طالب کرے تو میں اس کو پنہ بھی عطا کرتا ہوں پھر اللہ سنتا ہے وہ مستجاب الدعوات ایسے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں شامل ہو جاتا ہے تو جن میں بزرگانی دین کا ذکر ہوگا اسلاف کا ذکر ہوگا اولیاء اللہ کا دے کر ہوگا اس سب کال ہوگے اسی طریقے پر عمل کرنے والے فرائض واجبات پر عمل اور حرام سے بچنے والے اور اللہ کی اطاعت سے آگے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کے کام اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ جہاں مکروحات کی بات آجا اس سے بھی بچنے والے مستحبات میں آگے بڑھنے والے نوافل میں آگے بڑھنے والے یہاں تک کہ اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے تو آج کی انشص میں ایک نکتہ تو یہ آیا اللہ اپنے مقرب بندوں سے محبت فرماتا ہے اور اس محبت کا اظہار بھی فرماتا ہے اور آسمان والوں کے دل میں ڈالتا ہے زمین والوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کے مقرب محبوب بندوں سے زمین و آسمان والے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ودی سے دشمن اختیار جس کے خلاف میراہ لانے جنگ ہے اور اللہ کے قرب کا آغاز فرائص پر عمل سے ہے اور یہ قرب بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے کس غریے سے نوافل کے ذریعے سے جن بزرگان دین کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں توجہ کرتے ہیں محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں مقرب بندوں کا ذکر کرتے ہیں وہ تو اسی اصول اور اسی منحج پر عمل کرنے والے تھے ہم اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہو ہاں ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے تو اللہ کی نیک بندوں کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو مبارک اسواح ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالی کی اطاعت اور اللہ کے پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہمارے سامنے اللہ تعالی اپنے نیک بندوں پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقشق قدم پر چل کر اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ